بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لارکانہ کے قریب گاؤں کوہار خان دھانی میں کھیتوں میں کام کرنے والا لڑکا جو اپنے والد بھائی کے ساتھ کھیتی باری میں ہاتھ بٹاتا تھا ٹیب آل کرکٹ کھیل کے ہوئے آگے نکلنے والا لڑکا شان نواز دھانی جیس کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جب بھی موقع ملتا وہ ٹیب آل کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا والد کو اس کا کرکٹ کھیلنا پسند نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا پڑھ لے کر سرکاری آفسر کی جوب کرے لیکن قدرت کو کچھ اوری منظور تھا یہ تھے شان نواز دھانی جو پی ایس ایل سکس دوزار اکیس میں اپنے کیریئر شروع کرنے والے بولر ہیں شان نواز دھانی نے بی بی سی اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں تھیں جن پر ہم گندم اور چاول کاش کرتے تھے اور ایک امرود کا باغ میں نے گاؤں میں اپنے بول سے ابتدا کی میرے ساتھیوں کو میرا انتظار ہوتا تھا کہ کب میں کھیتی باری ختم کر کے کرکٹ کھیلنے آؤں شان نواز دھانی نے کہا کہ ایک دن لارکانہ اریجنل کرکٹ کے عددار میرے گاؤں میں آئے میری بولنگ دیکھتے ہوئے مجھے لارکانہ انڈر نائنٹین کے ٹرائلز میں آنے کی دعوت دی جب میں ٹرائل دینے جانے لگا تو میرے پاس جوتے اور جرابیں بھی نہیں تھی جو میرے دوست نے مجھے دی میں نے اس وقت تک ہارڈ بول کرکٹ نہیں کھیلی تھی لیکن میں ٹرائل میں کامیاب ہو کر انٹر ڈسٹرکٹ ٹرنامنٹ کھیلا شان نواز دھانی نے اپنے کلپ کرکٹ لارکانہ کے علی شہباز کلپ کی طرف سے کھیلی تھی شان نواز دھانی دو سال سے فرس کلار کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کا کہنا کہ میں خود کوئی ستبار سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ سینئر کرکٹر کی پاکستان میں مصروفیات کے باس مجھے سندھ کی فرسٹ ٹرائمنٹ میں شامل کرنے کا موقع مل گیا اور ہمیں ملتان سلطان نے مجھے پی ایس ایل میں شامل کیا شان نواز دھانی کہتے کہ میرے گاؤں میں پہلے پی ایس ایل یا کرکٹ کا پتہ بھی نہیں تھا لیکن اب پورا گاؤں خوش ہے شان نواز دھانی کی کہانی بلند ہونسلہ سخت محنت کی داستان ہے اس طرح شان نواز دھانی کی پی ایس ایل سکس میں سب سے زیادہ بکٹے لینے والے بولر بھی بن گئے جنہوں نے سب سے زیادہ پی ایس ایل سکس میں بیس پکٹیں حاصل کی یہ تھے شان نواز دھانی کی پرفارمرز اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو بھونن سے شکریہ